ملک نے دفاع نہیں ہاتھر اسا اپنی جان نے نظر آنا پیش کیتا اور شہادت نے پیشتیا صحیح شہدنا آپ کو اسی چیز اتنا پیار تھی کہ جس ٹمی آرمی تو آنے ساتھ میری والدہ کہنے سے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں سب بان تو چھپا گئے میرے واسطے آنے سان کہ میں اپنی پینڈ واسطے آنے ایز این آفیسر اور جان کا نظر آنا پیچھ کوئی کہ صدقے صدقے محفوظ تو جامہ صدقے 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 محفوظ تو جامہ صدقے جس دے صدقے آجوئی عبرو ساڈی پاک فوجتے سیول دے افسران دے نال عزت نال آجوئی گفتگو ساڈی ایسان محفوظ شہیدہ اللہ پاک نے سنی عرضو ساڈی دے کے جان ترکھ لی آن طالب زندہ کی تھی عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنگیو پوٹواری بیٹھر ٹی وی اپر ایک نمی ویڈیو کی نیکت سانہ خاطردار ملک عبدالصبور حضر خدمت ہے جی وطن عزیز وچ پوٹوار نہیں ترتی کی یہ عزاز آصل ہے کہ اس نے آپنے متحے پر چار نشانے عیدر سجائے ہوئے لائنس نائک محمد محفوظ شہید پوٹوار نے او عظیم پترن جنا ملک نے دفاع تے سلامتی واسطی اپنی جان قربان کی تی تے ملک و قوم انہانی قربانی نہ اطراف نشانے عیدر نال کی تا تاریخ واہ جڑے ترتی ماہ واسطی اپنی جان قربان کرنے تے ازادین تقدس واسطی مرنن او جینن تے ہمیشہ زندہ رہنے انہانی ماما عزت تے عظمت نشان انہانی قرآن پر نشانے حیدر آوسنیا تختیاں لگ لیا پوٹوار نہیں ترتی نجوانہ کی پالی پوسی کے وطن عزیز نے دفاع واسطے ایک گوارے نہ کم کرنی پنڈین حکران پنڈ ملکان محمد مربان اور رانکار پنجی اکتوبر انیس سو چھوٹاڑی کی جمعنے علی کا کے کلوں قدرت کی کام کرنا کسے کی بھی پتہ نہ سا بڑے پراؤ معروف کی فوجی ورتی لانےوں تک کی تھے اس نے دلیچ فوجی بڑھنے نیخواہش اور بدنی گچھے اپنے ابا جی نے فوجی ازاز تے تغمی تکھنیوں اسنا دل نچی نچی اعلان کرے میں تے فوجی بن سا پنجی اکتوبر انیس سو باٹھ لانس نائک محمد محفوظ شہید نیاتی نبوں بڑا دیڑا سا اس دیڑے انہانے دل نی مراد پوری ہوئی وہ فوجی پرتی ہوئی گے پندرہ پنجاب رجمنڈنا مان تران بڑھنے واگا بادر تو نوکری ناغاز ہویا کھیڈان جبون تو جسپی رکھنے سے لوگ انہ کی پاکستانی محمد علیوی آخرے سے بادری شجاعت تدلیری اچ اپنی مثال آپ سے لانس نائک محمد محفوظ شہید انٹر یونٹ تراکی وچ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی تکار ابا جی کی چھتھی لکھی ابا جی دعا کرو میں انٹر یونٹ باکسنگ پہلی پوزیشن ناصل کری گئے پندرہ پنجاب رجمنڈنا اچھا کرا مہو پیونی دعاوہ نال او دیاراوی آ گیا لائس نائک محمد محفوظ شہید میڈل ویڈ باکسنگ چیمپیون نا عزاز آپ نے نا کیتا محفوظ شہید جوش جذبے بلولے تے باکمال اسلے نا ناسا جسنی منزل شادت سی جسنی گواہ انڈین سپاہ سی جسنی سوچانی کوئی انتہا نہ سی محفوظ شہید انیس سو پیسل نیپاک انڈیا جنگ چیسا کی دا پر انہانے اندر لگی وی اگ تھنڈی نہیں ہوئی دیاروی یہ رات پھوٹگانے موسم موان یا بوٹیاں نالوں پتر ٹینے بے ہوا لائس نائک محمد محفوظ شہید نیس سوچانا مرکز شادت انہانی منزل شادت سی انہانا کوئی نظریہ سوچ یا فکر سی تے بس ہکی اسا کی وطن نی دفاع نال ہک ہک پل ہک اک کڑی جان سو زیادہ عزیز ہے انیس سو پیٹنی جنگ اور انیس سو کترنی جنگ بچ انڈیا سیز فائر اون سو بعد عالمی قوانین نیخلاف ورزی کرنیوں راتینے نیرے بچ پاکستان پر حملہ کرنے نا منصوبہ بنایا دشمن راتی دو بجے پل گنجری نگران کی ازاد کرانے واسطے اٹرلری نال ہک برگیٹ نال حملہ کیتا وگا بادر نے اتاری سیکٹر جنگ زور پکڑی پی سی لاحسنا ایک محمد محفوظ شہید لائٹ مشین گن الیم جی نے اپریٹر ہے انا الیم جی نال دو رجمن کی روکی رکھیا دشمن نے ایک حملے نال محفوظ نی گن تباہ ہوئی گی محفوظ نی ٹرنگ بون زیادہ زخمی ہوئی گی خونے نا پھوارا چھٹی پیا پر او اپنے زخمی ٹرنگ نی پرواک کتیوں بغیر دشمن نہ مقابلہ کرنا رہا لاحسنا ایک محمد محفوظ شہید اخمان چور چور ٹھہرنے ٹھہرنے دشمن نے بنکر تک پہنچی گسنے گن نے اپریٹر نہ گلا کو پیکنن دشمن نے دو سپائی محفوظ شہید پر گن نہ املا کی گرین تے انہ کی بوں ساریاں گولیاں ماری چھوڑنے اس ویلے محفوظ شہید نے زبان بے اختیار اللہ اکبر نہ نارا نکلی گسنا لاحسنا ایک محمد محفوظ شہید جس لئے شادت نہ جام پیتا اس ویلے انہ نے حد دشمن نے سپائی نے گلے اپر سے شہید انہوں دشمن کی گلے تو کوپی کے ماری گئے بارتی کمانڈر لاحسنا ایک محمد محفوظ شہید نے بارے بے چاخیا محبون ساریاں جنگہ لڑیاں پر جس بادری دلیری شجاعت اوصلے نہ اجوان لڑیا فرشناسی نہ جہ ازار کیتا کہ جس اسا کی اس نے عظمت نہ قائل کری شڑیا چھے مہینے تے تیرہ دیاریاں بعد لاحسنا ایک محمد محفوظ شہید نے کور کشائی ہوئی اس ویلے انہ نے جسے ویچوں پھون پھون خون نکنا سا پیا پھولانیاں کلیاں سجریان سیاں تے انہ کی مان سیاں کہ او ایک دلیر تے شہید نے جسے اپر پیاں سارے کورستانہ اپر توپ سی پر ہک لاحسنا ایک محمد محفوظ نے کور سی جسے پر چڑا چھام بنائی سی نکیاں نکیاں کڑیاں نی پھوار تے پھولانیاں کلیاں باہرانا منظر بنایا سی لاحسنا ایک محفوظ شہید نی تے او جورت تے بادری نی کانی سی جڑی سنسان کی دس سی تے اچھو انسان کی دسان پھر انہ نے اپنے خاندان نے فرد انہ نے بتیجے انہ نے پانجے انہ نے پوترے انہ نے بارج کیا آخرین کیا سوچنین تے اسطول اللہ وا جڑیاں دیگر شخصیاتاں انہ نے بارج کیا آخرین اچھو او سننے ہوں آج جس سستین مظاہر پر اساں بیٹھے ہیں اس نے بارج خطہ پٹوار نوجوان ہے خطہ پٹوار نے یہ ہستی ہے جس نے بارج دشمن بیا کیا کہ مارا جوانو منی کیا جڑیاں کوئی ایسی جس نے اساں اس کی گئیں تکنے تھی ہیں تو اس لئے اس لئے بھی آتی جڑا ہے اس لئے جڑا ہے اس لئے جڑا نے گردن اپر سی اس تو زیادہ اورکہ ہوئی سکنی ہیں دلیری کہ جڑا جوان جس لئے سب کچھ جرخمی ہوئی چکی اس لئے کوئی اور دوسرہ اربانی سی ہو ساکر ٹھیک ہے ان میں جلیات ہیں آپ نے اصلی مقام آلے پاس ہے لیکن گسنہ گسنہ اگڑا آخری جڑا رہنا اس لئے گردن تمہیں اپنے اتھانا دبا آنا وہ گردن بھی دبائیس باز جی اسان ہے کہ اندہ آن علی نسل باستی بھی یہی پیغام ہے کہ یہ جوانا تو انہاں نمزانہ پر اچھو انہاں نی زندگیاں کی پڑو کہ انہاں کس طرح اس ملک نی خدمت کیتی کس طرح اس ملک نی خاطر اپنی جانا نشاور کیتی تو اپنی زندگیاں میں اقبال نے شہین نے ترز پر بنائی کینہوں جللہ اپنی زندگی کی اقبال نے شہین بنی کے جی سو تو پھر کئی سوار محمد سین شہید پیدا ہوسن کئی لاعصناک محفوظ شہید پیدا ہوسن کئی کیپٹن سرور شہید پیدا ہوسن تو اسی طرح اسانہ اسے اصلہ چلنا رہا سی کیا کہ اسانہ پاکستان بنیا سی تو اسانہ نہ رہی گیا اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ملک اس کلمہ نہیں بنیادہ بنے ہے تو اس کی دنیا نے کوئی طاقت نہیں ختم کری سکری انشاءاللہ ملک قائم دائم رہ سی پاکستان زندہ بار پاکستان پیدا اسلام پیش کرنے یا تے اللہ پاک اسان اس سے ماتر تھی کی اس نے افادت کریں لوگ اسے ترے پیدا کرنے رو ہے اللہ پیش اسانہ خیطہ پوٹوہار اس ہے چار نشانے حیدر اور انہ چوانہ نشانے حیدر اچھ ایک نشانے حیدر لانس نائک محمد محفوظ شہید انہ کی ملے آ کوئی وی ملک اس وقت تک اس نے سالمیت جڑی ہے اس نے شورٹی نہیں ہونی جس وقت تک اس نے جغرافی آئی اور نظریاتی حدان محفوظ نہ ہونے نظریاتی حدانی حفاظت اسان علمی اور عدبی لوگ کرنے سکالرز کرنے جبکہ جغرافی آئی حدانی حفاظت اسان فوجی کرنے جنہ وچ لانس نائک محمد محفوظ شہید اور انہ نام بڑا نمائی اور سر فیرست لانس نائک محفوظ میرے والد صاحب تو چھوٹے سے اور میرے والد صاحب آخرے کے محفوظ بڑھونا بوں ادب کرنا سا اور بچے انہی بڑی شفقت انہی پیششنا سا مطلب اس کی ایک اس نے اندر اللہ پاک ایک صلاحیت رکھی سی کہ کدھے کسی بڑھے نے سمڑے اس آکھ ملا کے گالنی سی کی تھی اور کدھے کسی بچے تو آپ نے تو بچے انہی کدھے سخت رویے جس گالنی سی کی تھی جس طرح میں چاچو شہید ہوئے اٹھانہ دسمبر انیس سو کتر مڑے دادہ ابو حاجی مربان خان او حیات سے مڑی دادی سرور جان او حیات سے جس طرح مراتی نے ٹیم انہ کی اطلاع ملی کہ اس طرح تسانہ پتر محمد محفوظ جنگ چھہید ہوئی گیا اس طرح کاری چھے جتھے ایک غم نہ ایک منظر سا اتھے بہت لوکہ انہ کی مبارک بات بھی پیش کی تھی کہ جی تسانہ کی مبارک ہو تسانہ سپوت اس ملک نے دفاع نہیں خاطر اس اپنی جان نہ نظرانہ پیش کی تا اور شہدت نے محفوظ تسانہ رہا میرا ناشاید محمود ہے میری خوشکسمتی ہے کہ میرا رشتہ محفوظ انشانہ رہا ایک بانجانہ رشتہ ہے میری والدہ سب تو چھوٹے سن تو انہ تو بڑے محفوظ انشانہ رہا اور میری والدہ نہ اپنی اتنا پیار چاکے جس ٹمی آرمی تو آنے سے تو میری والدہ کہنے سے کچھ چیزان سب باً تو چھپا کے میرے واسطے آنے سن کہ میں اپنی پین باستے آنیاں محفوظ شرح نشانے ہے دو میرے دادہ تھے اور مجھے بہت فخر ہے ان پر اور میں چاہوں گا کہ میں بھی بڑے اکیونی کی طرح بنوں اور پاک فوج میں خود بھی بھرتی ہوں از ان آفیسر اور جان کا ندرانہ پیش کروں پاک فوج زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاک فوج زندہ بات